میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ مرز جو ہے نواز شریف فوپیا یہ لاعلاج مرز ہے اور نواز نام جو نواز شریف کا ہے وہ طریقہ انصاب کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اور راوی تو اس وقت بھی چینی چین لکھ رہا ہے میں نے یہ بات ٹویٹ کی ہے اور آپ کا جو چین ہے نا کچھ لوگوں کو بہت بے چینی کر رہا ہے چلیں اچھا سر یہ بتائیے کہ اچانک پی ٹی آئی کے میدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کی لائنیں لگی ہے کیا ہے یہ کسی جگہ سے میسج آ رہا ہے یا سچی موچی کاغذ سندر میں جو کوئی جھوگلے نہیں اب کاغذوں میں جب آپ کی یعنی آپ ڈیفالٹر ہیں ایک شخص ڈیفالٹر ہے تو اس کو ڈیفالٹر ہی قرار دیں گے اس کے کاغذات نامزدگی کس طریقے سے منظور ہو سکتے ہیں یعنی وہ سیچویشن نہیں ہے یعنی اسمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو جو انہوں نے اپنے ڈیوز کلیر کی ہیں وہ تو اٹھائیس تاریخ ہیں اور اٹھا ٹائم آف سکروٹنی جو نامنیشن اس ٹائم ان کے جو وہ جو ہے ڈیفالٹر تھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نوٹ بری لانگ اگو سینٹ انتخابات میں پرویز رشید صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا وہ تو ویدن ٹائم اپنی پیمنٹس اور ڈیوز جو کہ حالکہ ڈسپیوٹڈ تھا وہ جمع کرانے کے لیے وہ پنجاب ہاؤس چکر لگاتے رہے لیکن ان کے کاغذات نامزدگی کو بیسکلی مسترد کرانے کے لیے ان سے وہ ڈیوز وصول نہیں کیے گئے حالکہ وہ انڈر پروٹیس کرانا چاہ رہے تھے ابھی اگر یہ بات کریں ان سے کہ بھئی یہ تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اورگینک ہے یہ کوئی انجنیریٹ نہیں ہے یہ کوئی پلان نہیں ہے اور آپ کے اپنے جو پیپرز ہیں جو چیز جو ڈیوز ہیں آپ نے پی نہیں کیے تو پھر آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے ہیں اب بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران احمد نیازی ان کے کاغذات نامزدگی تو اوویس سی بات ہے کہ وہ مسترد ہونے ہیں بیکوز ہی اس کنوکٹڈ اور ان کی جو کنوکشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں الیکشن لننے کے لیے پانچ سال کے لیے تو لہٰذا اب اس کے اوپر بھی یہ ملبہ ڈال دینا کیونکہ نواز شریف کو وزیزم بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یعنی فضول باتیں کروانی ہو تو ان سے کروالیں اس میں تو انہوں نے پیشڈی کی بھی ہے فضول باتوں میں یعنی کس کا نہ سر نہ پاؤں نواز شریف کے اوپر ازام دھر دو ٹھیک ہے نواز شریف کے اوپر ازام دھر دو جب نواز شریف کالیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکا جب پچھلے عام انتخابات تھے تاہیات نحل کر دیا تھا اس کی بیٹی کو نائل کر دیا تھا اس کے داماد کو نائل کر دیا تھا تو وہ چیزیں یہ لوگ بھول گئے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو انجینئر کیسز تھے وہ پلٹیکلی موٹیویڈیڈ کیسز تھے یہاں پر تو بانی چیئرمن عمران احمد نیازی ان کی اوپر جو مقدمات ہیں یہ تو سارے اورکینک ہیں اب اس بات کو اس بات کے ساتھ انیکس کر کے خود کو مظلوم ظاہر کیا جا رہے ہیں جو کہ بلکل دو نمبری ہے بلکل دو نمبری ہے اچھا سر کچھ امیدوار تو ایسے بھی ہیں جیسے عمران خان لطیف خوصہ صاحب ان کے تجویز کنندہ ہی دوسرے حلقے کی ہیں جس کی بنیاد پر کاغذ مسترد ہوئے ہیں کیا یہ غلطی ہے وکیلوں کی ناہلی ہے یا کوئی اور گیم ہے نہیں آپ سوال سوال کریں دوبارہ کریں وہ آگا تھا میرا انٹرسٹ ہے آج کل اس کیس کے اندر نا کہ وہ چیف الیکشنر کمشنر صاحب ان کو تو تبدیل نہیں کر پا رہے تو میں تو یہی موقف رکھتا ہوں کہ جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں یا ڈپٹی کمشنر اسلامباد ہیں یہ دونوں کے حوالے سے ان دونوں کو تبدیل کرنا اس نے ضروری ہے کہ پہلے ہی یہ واویلہ مچایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں افسران رانہ سناولہ صاحب کے لگائے میں ہیں اب ان کو جو چینج نہیں کر رہے تو اس کے بعد جنہی اگر جینمن وکٹری جو کہ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے نواز چیف صاحب کی مستندیق نواز کی تو وہ کل یہی شورڈ کریں گے جی کہ کیونکہ ان کے لگائے ہوئے افسران کو رکھا ہے حالانکہ وہ صرف اسلامباد میں دو افسران رہ گئے ہیں اور اسلامباد کے قوم اسمبلی کے ٹوٹل تین نشستیاں صبح تو ہی نہیں مہا پر تو اس کے بعد اوجود یہ ان کی جیت کو پلوٹ کرے گا اور یہی سول پرپس ہے جس کے لیے میں بھی یہ شورڈ اٹھا رہا ہوں کہ ان دون افسران کے زیر انتظام اسلامباد میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے اور جتنے بھی وہ آپ دیئے دیکھیں نا کہ جو انٹرنیشنل اوبزرورز آئیں گے وہ بیٹھیں گے میندی اسلامباد کے اندر جب وہ اسلامباد کے اندر ہوں گے چوئی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئٹا شاید کوئی ایک دو چلے لوگ چلے جائیں لیکن وہ زیادہ اندر نہیں جائیں گے انٹیر بلوچستان کے اندر انٹیر سندھ کے اندر تو بہت سے لوگوں نے تو اپنے آپ کو سٹیشن کر لینا اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اندر آئی جی رانہ صاحب کا لگاوا ڈی سی رانہ صاحب کا لگاوا تو وہ ان کی جیت کو پلوٹ کرے گا تو اس لیے میں تو آج بھی آپ کے فورم سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو تبدیل کرنا چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے یہ کیا خیال ہے ملکل ہونا چاہیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کی جو ایک ہوا بنائی جا رہی ہے ویسے ایک عوامی تاثر ہے جس طرح عوامی حکومت کو دو دا سولہ سترہ میں ختم کیا گیا میاں صاحب کیا گیا اس طرح یہ جو عوامی تاثر بنا ہوئے کہ نواز شیص صاحب آ رہے ہیں لیکن اس کو کنیک کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی اداروں کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز اور تقویت پکڑے گی اگر یہ دو اثر یہاں پہ رہیں گے تو یہ آپ میں آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ یہ دونوں نو لی کے دور حکومت کے لگائے ہوئے ہیں بلکل اگری کرتا ہوں اور یہ آپ اس پر بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں اور اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال اس کی ریزن بھی آپ ہی ہوں گے میرا سوال تھا کہ کچھ امید بار ایسے ہیں جیسے عمران خان اور لطیب خوصہ ان کے تجویز کنندہ دوسرے حلقے تھے جس کی بنیاد پر ان کے کاغذ جو ہیں وہ جی جی وہ لاہور کے حوالے سے لیکن یہ جو غلطی ہے جان پوچھ کر کیا گیا ہے وکیلوں کی نہلیاں یہ ہے گیا یہ تو پتا نہ چاہیے نا سر بس اکل ہی اتنی ہے سچ پوچھے تو یعنی یہ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ جو وکلا ہوتے ہیں یہ کیس لڑتے ہیں اچھا ان سے الیکشن نہیں لڑا جائے گا اب یعنی عظر صدیق صاحب تھے جنہوں نے تجویز و تائید کنندہ رکھے تھے اور انہیں یہی چیک نہیں کیا کہ وہ کون سے ہلکے سے ہیں تو اتنی یعنی بڑی غلطی خود کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری کون پیچھے ذمہ دار ہے اس کا نواز شریف ہے جی اپنی غلطی نہیں بانیں گے الزام لگائیں گے نواز شریف کی اوپر کہ نواز شریف کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے بھئی اکل تکو اپنی ہاتھ لگاؤ نا آپ جب اس قسم کی بلینڈرز کومٹ کریں گے تو اس کی ذمہ داری نواز شریف کی اوپر آپ کس طرح آئیت کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یعنی اب صدار لطیب خوصہ صاحب میرا بڑا عزت اعترام کا ان سے تعلق ہے میں ان کو اپنے بزرگوں کا درجہ دیتا ہوں لیکن لطیب خوصہ صاحب کے لیے بھی جو یہ انہوں نے کیا ہے یہ غلطی کرنے والی ہے کہ آپ اپنے حلقے کو چھوڑ کر ساتھ والے حلقے سے تجویز و تائیت کو اندر لیا آئے ہیں یہ تو آج کل آپ ایک ایس ایم ایس کرتے ہیں تو وہ پتہ لگ جاتا ہے تو اتنی بڑی غلطی ہیں یہ خود کر رہے ہیں اور پھر الزام پھر ان کا الزام بھی لگا دیں نواز چیف کی اوپر مطلب جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی اے کے ساتھ وہ سب نواز چیف کر رہا ہے کیونکہ نواز چیف کی حکومت ہے اس ٹیم لیکن حسن بھی آج لیکن جس بندے آج کون سا جو ہے اقدار ہے ملکل ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اور جن کو اپنے اس حلقے سے تجوید کنندہ نہیں مل رہا ایڈونو وہ ووٹ کتنے لیں گے بھر ٹینی ہاؤ کیا یہی وہ وکیل ہیں جن کی وجہ سے عمران خان بھی آج یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کتنا ہاتھ ہے ان وکیلوں کا یہ مجودہ نقصان کروانے میں عمران خان کا جس حال میں پہنچے ہوئے ہیں دیکھیں جی توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں تو یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ خواجہ حارس صاحب ایک بڑے وکیل تھے انہوں نے ٹیکنیکل کھیلا انہوں نے بھی اس کیس کے اندر جو ٹرائل کے اندر اس چیز کو اس طریقے سے نہیں کنٹیسٹ کیا جس طریقے سے کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اور اسی کا نقصان ہوا بانی چیئرمن عمران احمد نیازی صاحب کو کہ اس کے بعد ان کا جو ہے وہ ڈسکولیفکیشن بھی ہوگی سزا بھی ہوگی گو کہ جو استعباد ہائی کورٹ سے ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہو چکی ہے لیکن کنوکشن ختم نہیں ہوئی کنوکشن تب ہی ختم ہوگی جب مین اپیل کا فیصلہ ہوگا حالانکہ نوین دیس ایون دین یہ سپریم کورٹ میں چلے گی اور انہوں نے کہا جی کہ کنوکشن کو بھی ختم کیا جائے حالانکہ یہ پوسیبیلٹی نہیں ہے ورنہ کنوکشن اگر سسپینشن آف سینٹنس تو مریم نواز کی بھی تھی تو کیا وہ کسی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی اور دس وز دس وز دس وول ریزن کہ انہوں نے جو ہے ان کو پھر الیکشن کی عمل سے باہر رکھا اور آج تک انہوں نے کوئی ایک الیکشن بھی کنٹسٹ نہیں کیا یہ تو پہلی مرتبہ یعنی ایون فیلڈ والے کیس میں بریت کے بعد وہ الیکشن کنٹسٹ کرنے جا رہی ہیں اور میرے خیال کو مطابق سوبے اور مرکز کے حوالے سے کومی سامنی کی دونوں جو سیٹس ہیں وہاں سے وہ ایک بھاری منڈیٹ سے کامیاب ہوگی کیونکہ یا تو مسلمی نواز میں ووڈ بینک ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور اس کے بعد اگر کسی کا اپنا ووڈ بینک ہے تو وہ مریم نواز صاحب ہے مریم نواز صاحب ہے بالکل ٹھیک ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے عمران خان سے پارٹی کی تقسیم پر مشاورت کی اجازت دی ماضی میں نواز شریف کو یہ سہولت تھی یا اس کے علاوہ کسی اور سیاستدان کو اس قسم کی سہولت تاریخ ملتی ہے سر ماضی میں کوئی سر جی میں اب آپ کو بتاؤں بات میں اور کرنا جا رہا ہوں ٹھیک جتنی مرضی سہولتکاری فرام کر دیں بلے کا نشان دے دیں میں تو کہتا ہوں یہاں تک کہ عمران احمد نیازی جو کہ بانی چیرمن ہے تحریکی انصاف کے ان کو ازاد کر دیں ان کو باہر نکال دیں تب بھی الیکشن لڑکے دیکھ لیں یہ تب بھی الیکشن ہاریں گے ہاتھ پا اولا رکھو عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر بھی نہیں جتن گے میں کہتا ہوں سوال ہی پیتا نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے ابھی ان کے پاس اچھا مجھے بتائیں ہاتھ کیا اولا رکھوں آپ بھی بتائیں آپ مجھے کارکردگی بتا دیں پیٹے کی کیا ہے سر لیکن پیٹی آئی کا جو بھائی جن آپ کے ساتھ جو ابھی اس سے فرج یہ پڑے گا کہ ابھی جو وکٹم کارٹ وہ پلے کر رہے ہیں جس طرح اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر رہے ہیں یہ مظلوم یہ تو ہوگی نا سائیڈ بر ٹھیک ہے تو پھر آئے گی لوگ پوچھیں گے کارکردگی کیا ہے تو کارکردگی ان کی صفر سے بھی نیچے جب صفر سے نیچے کارکردگی ہو تو کس مو سے ووٹ بندہ بانگتا ہے پھر تو لوگ باتیں کرتے ہیں جب آپ ووٹ بانگتے ہیں میں مڑوی گال سنوں سر گال لے وے کہ آپ نے یہ بات جب کہی ہے جو آپ کے ساتھ پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایکسپر پروگراموں میں کیا یہ بات اب تک ان کی سمجھ میں آئی ہے کہ کارگردگی پر ووٹ ملنا ہے اگر یہ بات ان کو نہیں سمجھ آئی تو جو عمران خان کا کلٹ ہے جسے آپ کلٹ کہتے ہیں اس کو یہ بات سمجھائی ساتھ وہ کہندے دس دینا ہے نہیں غیرتے تو آج بھی اس کا جو ایون کھمبے کا امیدوار ہوگا اس کو بھی اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس میں کود ہو رہا ہی نہیں ہے آپ کھمبے کی بات کر رہے ہیں بھجن میں نے میں نے پچھلے سروے کا ایک کلپ لگایا تھا اپنے میں وہ عورت تھی بچی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کھوتے کو دیں گے ٹکر پر کھوتے کو ووٹ دیں گے کھمبا تھا بہت دور کی بات چلے پھر ان کے نصیب میں شاید یہی ہے ان کے نصیب میں شاید یہی ہے یہی دیکھ لیں ان کے نصیب میں یہی ہے ٹھیک ہے پشاورہ ہائی کون نے بلے کا نشان واپس دے کر فیصلہ کیا ایک طرف جج صاحب خود ہی فیہ رہے ہیں یہ کیس جویزنل بینچ کا ہے پھر اب بوری سٹی بھی دے دیا یہ تو امران صاحب نے آپ کو اچھا ایکسپلین کر دیا تھا گوزی صاحب اور اجھے پروگرام کا کلپ دیکھ رہا تھا امران وسیل نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا اب بات یہ ہے کہ جج صاحب محترم خود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں امران احمد نیازی کے دور حکومت میں جب ان کے محمود خان صاحب بھی تھے اور اس سے پہلے پرویش خٹک صاحب کے زمانے میں بھی وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کام کر چکی ہیں گو کہ یہ کہنا جی کہ جسٹس کامران حیات صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کی آج بھی دیا نداری کے لوگ جو ہیں وہ مطرف ہیں ایڈی آفس میں تو میں نے پتا کیا جی وہ کہتے ہیں جی جو بھی آتا ہے نی جس ٹم جو سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو یہ بہت زیادہ تعریفیں اٹھا رہے ہیں لوگ ٹویٹس کار رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں میں ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا رہا لیکن جو بظاہر ان کا کنٹک تھا کہ جب ان کے اوپر جو ڈپٹیٹ ایٹرنجل تھے وہاں پر انہوں نے اعتراض آئیت کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اوبجیکشن ریس کیا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں ایون دین انہوں نے نہ صرف کیس سنا اور پھر آپ نے مانگ دیتے ہیں جی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے کیس جنگلی تک ملتبی کر دینا تھا